ایک چھوڑ میں ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا حکیم لقمان ایک بہت بڑا نام وہ اللہ کے ولی اللہ اور ان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا ہم سوچنے کی بات ہے پھر تو تو پھر اس کا علاج کہاں ہے سوچنے کی بات ایک بار نوٹیس کریں کہ وہم کس کا ہے آپ کا تو پھر علاج کس کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس دوستو وہم کا علاج آپ کے پاس خود ہے اب کیوں نہیں خود میں تلاش کرتے دوائیاں کھانے سے کیا ہو جائے گا جب وہم میرا علاج میرا تو میں خود کیوں نہیں کر سکتا مجھے وہم آتا ہے میں بار بار ہاتھ دوتا ہوں میں ایک بار اپنے آپ کو کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھائی میں نے ہاتھ دو لی ہے that's it اب میں نہیں دوں گا اب میں مجبور ہوں اپنے آپ کے ہاتھوں اور میں علاج دوسروں سے دریافت کرنا چاہ رہا ہوں میں دوسروں سے پوچھ رہا ہوں مجھے وہم کا علاج بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے میں بینہ تصدیق کی اس بات کو مان رہا ہوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے میں کیوں نہ تصدیق کر کے اس کو مان لوں کہ یہ چیز اچھی ہے میں اس تصدیق سے ڈھر گیا ہوں میں وہ تصدیق نہیں کرتا اس لئے تو میں وہم کرتا ہوں تو جب انسان تصدیق کر لیتا ہے تو پھر وہ وہم بھی نہیں کرتا مجھے لگتا ہے کہ میرے چھت پہ کوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز میں لیے گندی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں تو میں ایک بار دھوکے ان کو تصدیق کیوں نہیں کر لیتا ہم میں نے دھو لیا میں نے تصدیق کر لیا گندے ہیں جو بھی ہیں میں نے دھو لیا ہے تو دوستو وہم کا علاج آپ کے پاس خود ہے چھوڑ دیں سب کو یقین رکھیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اسلام کے ساتھ جڑ جائیں اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں آپ کو وہم کا علاج مل جائے گا اور حکیم لکمان اللہ کے ولی اللہ ہے ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے پاس وہم کا علاج نہ ہوتا ہو غلط بات ہے یہ میں نہیں مان سکتا اس چیز کو موسیقی